بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ نے امارت پوچھی تو یہ امارت جو آپ نے پوچھی ہے کیا اس وقت فعال ہے یعنی جو بھی ہے اس کے اندر وہ اب بھی ہو رہا ہے اور وہ تاریخ کی حوالہ رکھتی ہے اپنا کوئی ان ایسنس تو رکھتی ہے جی رکھتی ہے تاریخ حوالہ اس کا ہے ایک اچھا اگر تاریخ حوالہ اس کا ہے تو کیا یہ امارت جو آپ کے ذہن میں کیا یہ پشاور کے گرد و نواح میں ہے پشاور میں ہے جی پشاور میں پشاور کی ایک شخصیت تو کیا یہ امارت جو ہے یہ کوئی مذہبی نویت کی امارت ہے نہیں مذہبی نہیں تدریسی ہواالوں سے اس کا نہیں تدریسی بھی نہیں تدریسی بھی نہیں ہے ایک حوالہ تدریسی بندہ ہے تھوڑھا سا ہاں وہ اس طرح بندہ لیکن وہ چلیں یہ بات تدریسی ہے اچھ 그런 تھوڑا سا حوالہ بندہ ہے تدریسی وہ لیکن اگر تدریسی ہوالہ ہے تو بڑا با Kontract بشر آلہ fہتا ہے کہ اس امارت میں بچوں کو تعلیم یا دینی یا دنیاوی جو بھی ہے وہ تعلیم اگر دی جاتی ہے تو پھر تو وہ تدریسی ہوئی لیکن آپ نے کہا کہ وہ مذہبی ان معنوں میں نہیں ہے یعنی جو سے کوئی خانقاہ یا کسی کا مزار ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے کسی کا مزار بھی نہیں ہے کسی کا مزار بھی نہیں ہے خانقاہ بھی نہیں ہے مذہبی لوگیتی محلت بھی نہیں ہے یعنی اس تعلق آپ کہتے ہیں اس طرف تدریسی حوالوں سے کچھ یعنی سے آپ یہ آپ بتا رہے ہیں جی ڈی ٹریک بھی ہو جائیں تو چلے نہیں وہ آپ نے کوئی کلو نہیں دینا آپ ہمارے سوالوں کے ہاں یا نا میں جواب دیں ہاں دیکھئے جو ہم نے جو اب تک تیر کی ہیں چیزیں وہ یہ کہ ایسی عمارت ہے جو پشاور میں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس کا تعلق کسی کوئی خان کا کوئی کوئی مذہبی حوالہ نہیں ہے مذہبی اور روحانی دونوں کو میں مکس اپ کر کے پوچھنا ہو چکی ہے دونوں چیزیں ہم پوچھ چکے ہیں اس کا کوئی تاریخی حوالہ ہے اس عمارت ہے ہاں وہ تو کوچھا ہم نے انہوں نے کہا ہے میں نے اس کے جواب نے کہا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی حوالہ ہے یعنی اس میں جو تاریخ سے بابستہ عوامل ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں نہیں وہ عوامل ایک سچ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا سمیلیفائی کر دیتا ہوں مدعہ وضاعت نہیں ہے پرانی عمارت ہے تو اس وجہ سے تاریخی تو ہوئی گئی کیونکہ سو سال جسی عمارت کو گزر جائے تو وہ تو یونیسکو کے بھی ورسے میں شامل ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی پرانی عمارت ہے تو کیا یہ پشاور شہر کے اندر ہے شہر کے اندر ہے تو یہ پشاور شہر کے اندر ہے تو کیا یعنی آپ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ فعال ہے تو لوگ وہاں اب جاتے ہیں جیسے جیسے کوئی پارک ٹائپ کی ہو جاتے ہیں یعنی جیسے لوگ پارک میں آمتوں پہ جاتے ہیں یا پھول ہیں یا اس طرح کا حوالہ ہے کیا کوئی ایسی عمارت ہے جس کے اندر کوئی مندر بھی موجود ہے نہیں مندر موجود ہے اس کے اندر مندر موجود نہیں ہے مطلب ترسیل گروہ میں ہم آؤٹ کر رہے ہیں جی وہ نہیں ہے تو اس کے اندر مندر موجود ہے اچھا لیکن آپ کہتے ہیں تدریج سبیلس کا تعلق ہے تاریخ ٹی بیئر سو سال بھانی ہے اور پشاور میں ہے اور آپ نے کہا کہ یہ درسگاہ بھی نہیں ہے یہ درسگاہ بھی نہیں ہے معروف معنوں میں درسگاہ نہیں ہے ویسے کوئی آکے پڑھتا ہو تو ویسے تو کوئی بات ہے ایک ایسی عمارت جو مذہبی بھی نہیں ہے تاریخ کی حوالہ رکھتی ہے تاریخ کی حوالہ ان معنوں میں ہے کہ وہ پرانی ہے صرف اتنا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کی عمارت یا تو مقابر کی صورت میں ہیں جو پرانی عمارت ہیں جن پر لوگ جاتے رہے ہیں جیسے دورہ روڈ کی کچھ عمارت ہیں جیسے گلبہار میں شیخ جنید صاحب کا مظاہر ہے اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو عمد علی صاحب کا وہ بھی مظاہری کا حوالہ بنتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں یہ مظاہر خان کا یہ سب مینس ہیں تو اور عمارت چرچ کا تو حوالہ نہیں نہیں چرچ کا بھی حوالہ مذہبی نویت کی نہیں مذہبی نویت کی عمارت یہ سوال ہوگے جی تقریباً پنگرہ سوال ہوگے جیسے متر سے ڈ praised سوال ہوگے ہیں سوال ہوگے ہیں مجھے سوال ہونڈ Bronze ہے آپ پھری پوچھے کتے سوال ہوگے ہیں انہیں تیرہ ہوگے ہیں یہ کہ ہمارے وقا ہے سوالات بھی کمی آئیں گے دائرہ ان کے سوالات بھی کمی آئیں گے شخصیات زیادہ ہوتی ہے تو ان کا زیادہ آتا ہے جیسے بیجو کی قبر پوچھی گئی تھی تو وہ بھی بہت ایک مشکل سوال تھا لیکن خیر ہے کسی عمارت جو ہے اور پشاور شہر میں ہے پڑی حیرانی کی بات ہے پشاور شہر کی کسی عمارت جو تاریخی حوالہ بھی رکھتی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ مذافات میں نہیں ہے جیسے کوٹلا محسن خان یہ وغیر یہ آپ نے کہا یہ میں نہیں ہے یہ سالکار سطحان پشاور شہر کی مارت ہے وہاں کوئی افواج وغیرہ کا تو جم گھٹا نہیں ہوتا افواج وغیرہ کا جم گھٹا نہیں 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 اس ریفرنس پہ نہیں اس ریفرنس پہ نہیں جیسے آپ کہیں اگر مثال کی بات ہے کہ حفاظت کیلئے کوئی حرجہ کا کوئی پولیس ہوتی ہے لیکن وہ تو کئی پہ اپنے مات پڑھ سکتا ہے لیکن اوکے تھا جو عمارت ہمارے ذہن میں دی تو دہلے کے وہ مارات ہیں شہر کے اندر ہیں چلیتے ایک اور سوال اس میں اپنے اوٹ کے لئے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ فصیل شہر کے اندر کی مارت ہے فصیل شہر کے اندر کی تو نہیں ہے نہیں فصیل شہر سے باہر کی مطلب ہے جو اس کی ڈیمارکیشن تھی نا جی اس سے باہر ہے جو کہ ابھی باقیات نظر آتے ہیں شہر کے شہر میں ہے ویسے بٹ وہ جو پرانی فصیل شہر تھی وہ پھر بہت زیادہ سکویزڈ ہو جائے گا نا تو اس طرح نہیں جو والسی جی کی بات کر رہا ہوں میں اچھا آپ کہتے ہیں اس سے باہر ہے یہ جتنے دروازے ہیں سولہ سولہ دروازوں سے باہر کی ہے اگر باہر کی ہے تو کیا اس کا طرح ہے میں اس سے دروازے بھائے تو کیا اس کا راستہ ہج نظری کے دروازے سے نکلتا ہے کہیں نہیں نہیں احمد علی اس قربو جوار کی مارک ہے نہیں جیسے آپ وہ مارک ہے نہیں پھر یہ اس پہ یہ تھوڑا سا پھر ٹرکی ہو جائے گا نا کہ نہیں دیکھیں جنے ادھر سے راستہ تو وہ دور ہاں بس نہیں پھر اس طرح نہیں ہے یعنی کہ اپوزٹ ہو ہم یہ بات کرتے ہیں تو یعنی دوسرے دروازے سے پہلے ہے جو نغری کا دروازہ ہے جیسے جیسے ہماری کچھ امارات ہیں جہاں اب چمبر ہے اور اس کے ساتھ کچھ امارات ہیں تاریخی ہیں لیکن بارا ان کی نویت بھی مذہبی ہے اچھا تو پارک بھی آپ نے کہا نہیں ہے پارک بھی نہیں ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں نکل گئیں رلے کا باغ بھی نکل گیا پنج تیرت نکل گیا کیونکہ وہ مذہبی نویت کی امارت ہے بلڈنگ ہے ذرا ذہن کم کم جاتا ہے یہ تو کوئی آرکیٹیکٹ ہو تو اس کو پتا ہوگا تو ہم تو ہماری اظہار اظہار الحق صاحب کو چہر ہے کہ ہمارے کیا کرائے کے مکانوں میں عمر کٹی ہے اظہار پتہ نہیں کہ ہمارے گھر تو داستانوں میں بنے ہیں تو ہم تو داستانوں میں گھر بنے ہیں یہاں سبھی شف نہیں کریں نا جی یہ کوئی تو بھی شف کرتے ہیں ایک دفعہ تو ایسا ہے بہت دلچسپ ہے بہت مذہب کی امارت ہے جو اوچنغری کے علاقے میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں کی دو چار پانچ مشہور ہیں جیسے فقیر آباد کے علاقہ ہے ذریعہ کانونی ہے جی ٹی ایس کٹا ہے وہاں پہ اور لیکن ہم سو سال پرانی بات کر رہے ہیں سو سال پرانی بات اور یہ ان معنوں میں شفاہانہ ہے کوئی تو کیا آپ نے لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل کا پس ہے جی ملکل اس نام کو بار بار اتنا غلط پڑھا گیا ہے اور سنا گیا ہے آج بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہ یہ لیڈی ریڈنگ نہیں ہے لیڈی ریڈنگ ہے لیڈی ریڈنگ ہے اور جب یہاں دور نرکے لیڈنگ لارڈ ریڈنگ کی بیگم نے اسے بنایا تھا بلکہ اس میں جو سب سے دلچسپ بات آرڈینس اپنے ویورس کو سنانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ بن گیا ہے کہ ہم پرانی جو ہماری پارک ہیں کچھ ہیں ان کے ہم نام بدل دیتے ہیں جو میرا خیال ہے کچھ اچھا روزان نہیں ہے کننگم پارک و ہم نے جناب پارک اس طرح مختلف چیزیں ہیں کبھنی باغتہ اس کو بھی ہم نے مشرف بے اسلام کر دیا تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری آ جاتی ہیں تو ایک دفعہ میوسپل کارپوریشن کی اسمبلی جو ان کی ہوتی ہے کیا اسے کہتے اسمبلی ہے اس میں قراردات پاس ہوئی کہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال وہ ریڈنگ ہی کہتے تھے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا نام بدل کر غالباً خوشحال خان خٹک یہاں رحمان باوین دو بڑوں مجھے کچھ ایک کے نام پر اس کو رکھتے ہیں تو یہ قراردات منظور ہو گئی تھی وہ بہت بعد میں ان کے بارات میں بھی بڑی بات ہوئی بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ جو خاتون تھی جس نے یہ بنایا تھا اور اس کی ہسٹری کبھی اللہ نے کہے کوئی جائے لیکن اگر بولٹن بلاگ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پورا لکھا ہوا ہے تو پتا یہ چلا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ایسٹس سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے اس لیے قانون ہے آپ اس کا نام بنے نہیں سکتے لیکن بس ہم نے ایک نام نہ بدل سکے تو ہم نے کہا چلو ریڈنگ کو ریڈنگ کر دینا اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے دوسرا سپتال بنایا تو اس کا نام ہم نے رکھا ایوب ٹیچنگ جو بعد میں پھر حیاب شرپ آج ٹیچنگ ہو گئے اور اب خیور ٹیچنگ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لیڈی ریڈنگ تھی تو یہ جو تھی تو کسی گورنر کی بیگم تھی لارڈ ریڈنگ تھی اور یہ جاتے جاتے گھوڑے سے گری تھی اور یہاں پہ یہ جو بڑا بزار جو ہے بڑا بزار اس میں کوئی ڈاکٹر تھے ہاں جی اس میں انہوں نے اس کا علاج کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہیں مطلب ہے کہ میں آپ کے لئے کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے چھوٹا سا اسپتال بنا دیں تو یہ اس کا انشیٹیو یہ تھا کہ اس کے بدلے میں یہ چھوٹا سا اسپتال بنا ہوتے ہوتے پھر یہ جو ہے جنرلی اسپتال جنرلی اسپتال ہو گیا لوگ بڑا اسپتال بھی کرتے ہیں یہ ایسی ہے نجیز جیازم یہ یہ ہے ایک چیز لیکن یہ مجھے کنفرم نہیں ہے یہ بات سے یہ سنی ہو بھی میں نے بھی ہے قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑا ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا عمارتیں بڑے کم لوگ پوچھتے ہیں اور آپ نے جو ہے تو رونک لگا دی ہمارے مائرین پروفیسر ناسلی سید صاحب اور عزیز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آڈینس اور ہمارے جتے بھی ویورز ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں جی ہمارے ساتھ جوڑے رہیے جنابی علی اور دیکھتے رہیے سب لائم کسوٹی ملک ارشت کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی اپیسوٹ میں اللہ حافظ